حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جاگیر کو رد کرنے کا واقعہ بیان ہوتا ہے اس کو حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عامر کے ہاں حضرت عامر کہتے ہیں کہ میرے ہاں ایک آدمی عرب سے آیا وہ آدمی میرے ہاں ٹھہرا رہا میں نے اس کی خوب توازوں کی پڑی خاطر کی کہ بھئی مہمان ہے اتنی دور سے آیا ہے اور پتہ نہیں اس کو حضور سے کیا کام ہے کہ اس کی توازوں میں کوئی کمی نہ رہے تو پھر اس کے بارے میں حضور سے کلام کیا اور اس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کروائی اس کے بعد حضرت عامر کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول سے ایک وادی بطور جاگیر کے میں نے لی ہے اور عرب میں کوئی وادی اس سے افضل نہیں ہے تو میں ارادہ کر رہا ہوں کہ تم نے میری اتنی خاطر کی ہے اور حضور سے مجھے ملوایا ہے اور حضور سے میری بات کروائی ہے اور اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نظر کرم مجھ پہ کیا اور مجھے یہ وادی عطا کر دیئے کہ عرب میں اس سے بہتر وادی کوئی نہیں ہے عرب میں اس سے بہتر وادی کوئی نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں میں ارادہ کر رہا ہوں کہ اس وادی کا ایک ٹکڑا میں تجھے بھی دے دوں تو یہ تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی ملکیت ہوگی اور اس کے اندر میرا کوئی حق نہیں ہوگا ایسا نہیں کہ صرف تمہیں دے رہا ہوں اور تمہاری زندگی تک تمہارا ہے نا نا تمہارا تمہارے گھر والوں کا اب یہ تمہاری ہو جائے گی تو حضرت عامر کہتے ہیں میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے تمہاری جاگیر کی کوئی حاجت نہیں ہے آج ایک صورت اسری ہے جس نے ہم لوگوں کو دنیا سے غافل کر دیا ہے اس کی ایک آیت ہے کہ اقتربہ لنیس حسابہم وہم فی غفلت معرضون لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ لگا ہے اور وہ غفلت میں رو گردان ہے تو میں اس حال میں تم سے یہ جاگیر لے کہ کان سمالتا پھر ہوں جبکہ اللہ کو میں نے حساب دینا ہے اور حساب کا دن قریب آ رہا ہے اور اس جاگیر میں میں پھر غفلت میں بڑا رہوں اور پھر سارا وقت اس کی فکر کرتا رہوں کہ وہ جاگیر ہے میری اور پتہ نہیں کون سی وادی میں ہے اور وہ وادی کتنی دور ہے اور سارا وقت پھر اسی حساب میں کتاب میں لگا رہوں تو وہ وقت میں اللہ کی یاد میں نہ لگاؤں یہ جاگیر لے کے اپنے سروبال کھڑا کروں تو صحابہ اکرام کا یہ تھوٹ پروسس تھا اور آج تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی دوسرے کا بھی حصہ ہڑپ کر جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارا ہی حق تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کیا آخرت میں اللہ کو جواب نہیں دینا مطلب کیا خیال ہے ان لوگوں کا یہ کیا سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہے اس کے بعد ہم نے اپنے رب سے نہیں ملنا اس کو وہ پوچھے گا نہیں کہ تم نے یہ جو مال سارا کھا گئے ہو اپنا بھی دوسرے کا بھی اس پہ تمہارا کیا حق تھا اور اللہ معاف کرے اللہ محفوظ رکھے روز حشر پھر کہاں سے ادا کرو گے کہاں سے ادا کرو گے ویسی پلے میں کچھ نہیں ہے اللہ اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل فرمائے آمین ثم آمین خیال کرنا چاہیے خیال کرنا چاہیے